مہتر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا عامر عباس حمدانی صاحب آفلیہ وہ آئیں اور اپنے معاہد حسنہ سے مومنین کو مستفید فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری کیوں نال علی سے بغز رکھنے ہی کبر دلار پھارا کیوں نال علی سے بغز رکھنے ہی کبر دلار پھارا وہ کمیاں نال بنے دیں وہ دا کم بھی بنے دارا نارے صلوات پر محمد و آل محمد اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے والدی گر بھی باوازی بولند صلوات پھار دیجائے تمام شہدہ ملت جعفری آج صدارہ کے تمام معاونین جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی روحوں کو صلاح پہنچانے کے لیے حاضرین کی مرہومین کی بخشش کے لیے بار دیگر بھی باوازی بولند صلوات پھار دیجائے اللہ جو اب آپ دور دور بیٹھیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں اور مل کے باواز بولند صلوات پھار دیجائے اللہ ماشاء اللہ لہول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام علی سیدنا ونبینا والشفیئے ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین الماسمین المزلومین المنتجبین الذین ازہب اللہ انہم الرجس وطحرہم تتهیران ورحمت اللہ الا احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومہبیہم اجمعین ولانت اللہ الا اعدائہم ملعنین اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقاله الحق وہو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقناکم من ذکر وانسا وجلناکم شعوبا وقبائل لتعرفو انا اکرمکم انداللہ اتخاکم صلوات نعرہ تکبیر بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے باوازی بلند جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت ذرہ مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت اپنے عقیدے کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت قرآن و اہل بیت کے فرمودات پہ عمل کرنے کا تہیہ کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت حسینیت یزیدیت گناہوں سے توبہ بھی کریں با آواز بلند جواب دیں یزیدیت بے حیائی بے پردگی دے شدگردی جیسی لانتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت بلند ترس صلوات اللہ خدا بند کریم اس صدار علمی کو دندگنی رات چگنی ترقی انعیت فرمائے قبلہ صاحب کا سایہ مالک ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے مالک انہیں صحت قاملہ اور آجل نصیب فرمائے مالک آپ تمام ممنین کا دوستان کا وزرگان کا اس پاکیزہ میفل میں اکٹھے ہونا اپنی پاک پرگہ میں عبادت شمار فرمائے میرے بھائی اور میرے دوستو لاکھ حمد ہے اس خدا کی سنا ہے اس اللہ کی جس اللہ نے اس انسان پر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کی کہ فرماتا ہے میرا بندہ تیری زندگی کی سانسیں کم ہیں اور میری نعمتیں زیادہ ساری زندگی تو میری نعمتوں کو گنتا رہے شمار کرتا رہے انتہ ادو نعمت اللہ لا تو سوحا تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا کیا میں ہی وہ تیرا رب نہیں ہوں جس نے پانی کترے کو خون میں بدلا کیا میں ہی وہ رب نہیں ہوں جس نے خون کو لوتھڑا بنایا کیا میں ہی وہ رب نہیں ہوں جس نے لوتھڑے کو سورت عطا کی کیا میں ہی وہ رب نہیں ہوں جس نے سورت میں روح ڈالی او اللہ خالق البار المصور اللہ الاسماء الغسناء وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے بارے بھی ہے مصور بھی ہے اسی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں پھر فرماتے ہیں میرا بندہ ذرا پہچان تو سینا کیا میں وہ تیرا رب نہیں ہوں بطن مادر میں تجھے روح ڈال کے زندگی عطا کی پھر ماں کے پیٹ ہی سے تیری خوراک اعتمام بھی کر دیا اور پھر جب میں نے چاہا کہ تجھے بطن مادر سے باہر نکالوں تو میں اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے سے پہلے اس کے ماں کے سینے میں محبت کا نور پیدا کر کتنا قریم نے تیرا اللہ کتنا میربان نے تیرا پروردگار کتنی نعمتیں تجھے دیتا ہے بطن مادر سے تُو باہر آیا اتنی محبت اس ماں کے سینے میں میں اللہ نے جگا دی ہے تُو روتا ہے وہ رو پڑتی ہے تُو ہنستا ہے وہ ہنس پڑتی ہے گرمیوں کے لمبے دن ہو وہ گرمی کٹے گی تجھے نہیں لگنے سے رخ کو موڑتا ہے ماں دروازہ بند کر کے کہ توجہ فرمانا میرے جملے پہ ماں دروازہ بند کر کے کہہ دیتی ہے جہا تُو نے مجھ سے رخ موڑا ہے میری محبتوں کا کیا سلہ دیا میرے پیار کا کیا سلہ دیا میری چاہتوں کا کیا سلہ دیا جہا آج کے بعد تیرے میرے راستے الگ ہیں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی تجھ سے نہیں بولوں گی اس وقت خدا کی آواز آتی ہے تیری ماں تُو نے چند دن اس سے مو موڑا ہے اس نے تجھ سے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے تجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے او میرا بندہ ذرا مجھے پہچان لینا میں کتنا مہربان تیرا رب ہوں ستر سال ہوگئے تُو گناہ کرتا رہتا ہے میں پردے ڈالتا رہتا ہوں تُو گناہ کرتا رہتا ہے میں چھپاتا رہتا ہوں تُو انکار کرتا رہتا ہے میں عطا کرتا رہتا رسول اللہ کل سمجھیں دیں بیٹھے بات سمجھا رہی ہے جو مقصد ارز کرنے چاہتا غور تو کر کتنا مہربان ہے اللہ اسے بھول گیا جس نے تیرے پانچ فٹ کے جسم کے اندر کون کون سا پرزہ فٹ نہیں کیا چربی کا ڈھیلا لگایا تو دیکھ گوشت کا لو تھڑا سجایا تو بول کانوں کی ہڈیاں لگائیں تو سن لیکن فرمایا خیال کرنا آنکھیں دینا میرا کام ہے زبان دینا میرا کام ہے کام دینا میرا کام ہے قوت گویائی میں دیتا ہوں میں نے تجھے دی ایسا کچھ آنکھوں سے نبینا پیدا کر دیتا کر سکتے تھے اس کو کچھ بولیں بولو بھئی وہ آنکھیں نہ دیتا وہ ہاتھ نہ دیتا وہ زبان نہ دیتا میں بول رہا ہوں کہتا مجھے ایسا مقرر کوئی نہیں خیال کر تیرا کوئی کمال نہیں سارا کمال تو اس کا ہے جس نے تجھے یہ کمال عطا کیا ہے تیری کیا حیثیت ہے وہ تو کہتا ہے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا شاہ ہو گدا ہو کالا ہو سیاہ ہو سفید ہو عربی ہو عجمی ہو جس نسل کا خان ہو ملک ہو چودری ہو سید ہو سردار ہو جس نسل کا ہو ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور میں ہی وہ رب ہوں جس نے قومیں بھی بنائیں قبیلے بھی بنائے کیوں بنائے لے تعارف ہو تاکہ معاشرے میں تمہاری پہچان ہو لیکن خیال کر کے آنا میری بارگاہ میں تمہاری پہچان تمہارا خان ہونا نہیں ہے تمہارا ملک ہونا نہیں ہے میں اسی کو پسند کرتا ہوں جس کے پاس تقویٰ کی دولت موجود کنچہ خروں میں بڑھ گیا غور کیجئے گا اپنا موضوع روک کے جملہ کہ ابو لہب کون تھا میرے ساتھ علووہ تھوڑا جا کس کا چچا تھا اونچہ بولے جس کو پتہ ہے وہ ذرا بولے سارا تعرف کرا کے بات سمجھاتا ہوں ابو لہب حضرت عبد المطلب کا دسویں بیٹا اصل نام ہے عبد العزہ باپ ہے عبد المطلب بھائی ہیں ابو طالب اور حمزہ جیسے بھائی ہیں عبد اللہ جیسے بتیجے ہیں ایک محمد مصطفی ایک علی مرتضی باپ وہ ہے جو نگیبان بہت اللہ ہے اور جس کا اللہ پہ یقین اتنا ہے جب عبرہ آیا تھا بہت اللہ پہ حملہ کرنے کے لئے اس نے حضرت کے اونٹھوں کو چورا لیا تھا حضرت پہاڑوں پہ تھے پیغام ملا کہ عبرہ آیا اونٹھوں کو چورا لیا بہت اللہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت پہاڑوں سے اترے نہ فوج بلائی نہ سپاہ بلائی نہ کسی کو مانگا نہ کسی کو بھلایا نہ کسی کو پھکارا چلتے چلتے عبرہ کے پاس آئے کہا عبرہ میرے اونٹ مجھے لوٹا دو کہنے لگا حضرت اونٹھوں کی فکر ہے اللہ کے گھر کی فکر نہیں فرمایا ہر مالک کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے اونٹھوں کا مالک میں ہوں بہت اللہ کا مالک کوئی آ رہے اللہ رسالہ یا حضرت جنہ حسینی جنہ مرد مرد حیدری کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر میں جانتا ہوں کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا اور قرآن نے اس واقعے کو لکھا کہ نہیں دیکھا تُو نے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا بڑے بڑے ہاتھیوں پہ او میرا بھائی غور کیا کر کبھی اپنے آپ کو زمانے میں بڑا خالق بھی داتا بھی خالق بھی ہے چھین کر دیتا ہے واپس لینا چاہے لے لیتا ہے بیٹے دے اس کی مرضی بیٹیاں دے اس کی مرضی دونوں دے اس کی مرضی کچھ نہ دے پانی برسائے اس کی مرضی دھوپ دے دے اس کی مرضی زمین کو سیبھان بنایا زمین کو بچھونا بنایا اس نے آسمان کو سہبان بنایا اس نے آسمان سے پانی برسایا اس نے بلکھاتی وادیاں بنائی اس نے مونگ موتی پیدا کیا اس نے حشرات بنائے اس نے حیوانات بنائے اس نے پتے لگائے اس نے درخت بنائے اس نے فرماتا ہے تیری کیا مرضی ہے تو کر سکتا ہے تو ایک دانہ تو زمین پہ بوکے اپنے گھروں کو لوٹ جاتا ہے سوچا کر اس دانے سے پھل نکالنے والا کون ہے پودا بنانے والا کون ہے مٹی کے سخت ڈھیلوں سے بچانے والا کون ہے ہواک کے تھپیڑوں سے بچانے والا کون ہے اسے گرمی اور شدی گرمی کی شدت اور گرمی کی ہدت سے بچانے والا کون ہے فرمایا وہ میں ہی تیرا رب ہوں ہم نے تو بھئی آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وقت نہیں ہے لمبی بات کرتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے تو آج کا رب کو بھی چھوٹی کرا دی ہے رب کو بھی ہم نے چھوٹی پر بھیج دیا ہے اور بہت سارے ایسے نامن حد انہی ممبروں سے پیدا ہو چکے ہیں اور انہی ممبروں پہ غلوب بکا جا رہا ہے نہ قرآن کی پرواہ ہے نہ سنت پیغمبر کی پرواہ ہے نہ امام کی پرواہ ہے نہ نبی کی پرواہ ہے اور ہاں مخالفت علماء کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو اے یہ اور ان میں اور ہم میں تو فرق یہی ہے ایسی محفلوں میں بیٹھا تھا جن میں خود کانوں سے سنا ہے برملہ انہی ممبروں سے بھونکا جاتا ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے یہ حسین اللہ کا کھاتے ہیں اور ہم حسین کا کھاتے ہیں میں کہتا ہوں بھاگ لو حسین تمہیں روٹی مجھے کے لئے مجھے کے لئے کھاتے کی کھاتے ہیں ہمیں روٹی مجھے کے لئے جن میں سنت پیدتا ہے ہم میں کھاتے ہیں ہمیں روٹی ہمیں روٹی موسیقی 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 ولایت بات تقوی بناتی ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو متقی ہے اور متقی وہی ہوگا جو علی کو امام المتقین مانتا ہوگا جو مثال ارض کرتا گو رہے ابو لحام عبد المطلب کا بیٹا گوڑ رہے تو نہیں بیٹھے میری بات عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ حضرت حمزہ حضرت ابو طالب جیسے بھائیوں کا بھائی اور بتیجے بیٹے ہوتے ہیں نا بیٹے ہوتے ہیں نا بیٹے کیسے ہیں ایک سید العلیہ ایک سید الانبیاء ایک امام کائنات ایک پیغمبر کائنات اب مجھے بتاؤ ابو لحب بکشا جائے گا بولو جس جس کو بات سمجھا رہی ہے کیوں نہیں بکشا جائے گا تو اب کی آواز آئی کی مولانا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابو لحب میں دو غلطیاں تھی ایک عقیدہ بد تھا ایک عقیدہ بد تھا اور دوسرا عمل غلط تھا اگر عمل صحیح بھی ہوتا تو پھر بھی بکشش نہیں ہے خیال رکھئے گا اس بات پہ اگر عمل ٹھیک بھی ہوتا تو جنت نہیں تھی اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے عمل کے صحیح ہونے سے پہلے عقیدہ کا صحیح ہونا لازم ہے عقیدہ کا صحیح ہونا پہلے عقیدہ خدا کو خدا مان سمجھ تو صحیح خدا ہوتا کون ہے پھر نماز پڑھ رہا ہے پہلے خدا کو بہچان خدا کون ہے اور سلمان کون تھا ابو لحب جہنم میں گیا رسول کا چچا ہے علی کا چچا ہے ابو طالب عبداللہ حمزہ جیسے بھائیوں کا بھائی ہے عبد المطلب کا بیٹا ہے لیکن ہے جہنمی قرآن کہتا ہے لیکن سلمان کون ہے کوئی رسول سے رشتہ داری نہیں کوئی مولا عمیر سے رشتہ نہیں فارس سے چلا دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچا جھکا تو فارسی تھا اٹھا تو محمدی تھا کیسے محمدی بنا کیا پیغمبر نے اسے کوئی کیپسول کھلایا بھائی کھا لے جلدی جلدی فارسی سے محمدی بن جائے گا کیا کوئی تعویز سلمان بکرا لے کر گیا تھا کہ اس نے دربار پہ بکرا چڑھایا اسے تعویز ملا اور محمدی بن گیا اوہ بھائی یہاں تعویزوں سے کام نہیں چلے گا یہاں کردار چاہیے لوگ جھگڑ رہے تھے سلمان سے آخری بات میرے قبلہ موجود ہے مسائب سنائیں گے میں بات ختم کر کے جا رہا ہوں آخری بات سلمان سے جھگڑنے لگے لوگ اوہ سلمان پتہ ہے تیری ماں کونے جیسے آج کل کہتے ہیں بھائی شاہ صاحب ناراض ہو گئے حمدانی صاحب نے کہا میں نہیں پڑھتا اس کے پیشے نماز اس کا باپ ہماری جوتیاں گانٹا تھا ہم اس کے پیشے کیوں نماز پڑھیں میں سید ہوں یہ چھوٹے بندے کا بیٹا ہے میں اس کے پیشے کیوں پڑھوں تو جہے خود خوف کرنے چاہیے اس کے چھوٹے باپ نے جوتیاں گانٹ کر اسے حلال کھلا کر زہرہ کے بابے کا دین پڑھایا چھوٹا تو وہ ہے جسے نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا نہ نیکی کا پتہ نہ بدی کا نہ پاکی کا پتہ نہ پلندگی کا نہ نجاست کا پتہ نہ طہارت کا اور کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں تو جو کہتا رہے علی جو تجھے بڑا نہیں مانتا اولاد علی تجھے ماننے کے لئے تیار بولو تیار ہے جس جس کا عقید ہے بولو ایسے بد کردار کو علی اور اولاد علی جنت کا ٹکٹ دیں گے کمال ہوگی بھائی ڈراما بنا لیا دین کو شراب بھی بھی جنت میں اور جس نے کسی کی زمین سے مالک کی اجازت کے بغیر مسواق کی ڈنڈی نکاٹی ہو وہ بھی جنت میں یہ کیا حساب ہے اسے تو عقلی تسلیم نہیں کرتی ایک ساری زندگی بات کردار رہا اس کو بھی جنت ایک ساری زندگی نیکیوں کی طرف دھوڑتا رہا ہر شے چھوڑ دی دنیا کی لذات چھوڑ دی دنیا کی خوشیاں چھوڑ دی تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ بھی راضی اس پہ بھی راضی یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تماشبینوں کا تماشا ہے یہ مذہب آل بیت نہیں یہ علی اور اولاد علی کا پیغام نہیں یہ کربلا نہیں یہ حسینیت نہیں کربلا اور حسینیت تو ایک پاکیزہ آواز ہے جو فرق کرتی ہے حق کدر ہے باطل کدر ہے طہارت کدر ہے نجاست کدر ہے پاکی کدر ہے پلیدگی کدر ہے نیکی کدر ہے بدی کدر ہے جنت کدر ہے جہنم کدر جگنے لگے لوگ سلمان سے ہو سلمان تیری ماں کون ہے تیرا باپ کون ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جس کا کردار بلند ہوتا ہے نا وہ پس کسی سے ڈرتا نہیں ہے اس کے سامنے مخلوق کی کوئی طاقت نہیں ہوتی اس کے لئے ساری طاقت خدا کی ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا اوہ مجھ سے میری ماں اور باپ کا پوچھنے والو جب سے محمد کا کلمہ پڑا ہے آنہ ابن الاسلام میری ماں بھی اسلام ہے میرا باپ بھی اسلام ہے آخری بات ختم کر رہا ہوں رسول اکرام اپنے حجرے سے باہر نکلے باہر نکلے کہا لوگو میرے سلمان سے کیوں جھگڑ رہے ہو شاید آپ پہ تھکاوٹ کا کچھ اثر زیادہ ہو گیا اس لئے آپ جملے کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ پائے میرے سلمان سے میرے سلمان سے کیوں جھگڑ رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ پوچھنے ہیں سلمان تیری ماں کون ہے تیرا باپ کون ہے تیرا خاندان کیا ہے فرمایا اوہ عرب والو سلمان کا کردار تم دیکھو اعلان میں محمد کرتا ہوں میرے سلمان کا کردار بولے گا سلمان غیر نہیں ہے السلمانو منہ اہل البیت یہ محمد کی اہل البیت میں شامل ہے اس کے لئے وہ کردار چاہیے آج اس کردار کی ضرورت ہے ہمیں زبان ہمیں مناظرہ نہیں کرنا ہمیں کردار پیش کرنا ہے ہم جنگ مناظروں سے نہیں جیتیں گے ہم کردار سے جیتیں گے ہم عمل سے جیتیں گے اس لئے امام صادق نے کہا تھا میرے شیعہ کی بہتان کیا ہے فرمایا جس کے کردار سے پتا چلے کہ یہ علی کا محب جا رہا ہے جس کی سیرت سے پتا چلے جس کے عمل سے پتا چلے جس کے گفتار سے پتا چلے جو راستے سے گزر رہے تو اس کی آنکھوں کا حیاء بچائے کہ حسینی جا رہا ہے جو کانوں کان لگا کے غور سے کچھ سن رہا ہو تو اس کا سننا بتائے کہ یہ حسینی جا رہا ہے جو زبان سے کچھ بول رہا ہو او میرے بھائیو پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کب موت کی وادی میں اتھر جائیں آئے او علماء کی یہ فلمیں خوش نصیبی ہے ہماری کہ اس جگہ پہ ہمیں سننے کا کچھ موقع مل رہا ہے لیکن اسے خالی سننا نہیں اسے سننا اور اس پہ عمل کرنا شیعت عمل ہے عمل اپنا گھر آخری بات امام زمان کا ظہور ہوگا جس جس کو امام کے ظہور کی جلدی ہے مولا کی ذات پہ بھلند صلوات ماشاءاللہ چونکہ زیادہ افراد اسی شہر سے بات کر لیتے ہیں سرگودے والے چاہیں گے کہ ہمارے امام آئیں جو سرگودے والے بیٹھیں وہ تو ہاں کر دینا ہم سب چاہیں گے کہ ہمارے امام یہاں پر باروے امام ظہور فرمائیں اور یہاں تشریف لائیں کون کون چاہتا ہے سارے چاہتے ہو اب امام نے ظہور کیا مثال دے رہا ہوں اور یہاں چلے آئے تو امام کو گھر بھی بٹھانا ہے امام کو کھانا بھی کھلانا ہے امام کھانا کھانا چودہ سو سال گزرگشی انہوں ایک گلہجی توڑی سمجھ نہیں آئے پیاس کو روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں وہ پانی نہیں پھیتے ان کی بھوک کو روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے جن گن کے بتاتے ہیں کہ ان کے اتنے بچی ہیں اتنی اولاد ہیں پھر بھی بات ان کی سمجھ دانیوں میں پیدا ہونا کوئی گندا کام نہیں ہے ولادت کوئی عیب نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے پیغمبر اپنی پھپی حضرت صفیہ کو کہتے ہیں یا عمتی میری پھپی مجھے میرا بیٹا لا دو بی بی صفیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے صاف نہ کر لوں فرمایا بھپی تو اسے صاف کرے گی اللہ نے میرے بیٹے کو پاک اور پاکیزہ بھیجا ہے لیکن ولادت عیب نہیں ولادت گلا نہیں اور میں سیدوں سے گزارش کروں گا خود بھی سید ہوں یہ لوگ آج کل تمہارے سلسلہ نصب کو قطع کرنے کے در پہ ہیں ہمارا پھر باپ کون بنے گا اگر اس عقیدے کے قائل ہوگے تو تمہارا باپ کون ہے سیدوں سے پوچھتا ہوں تمہاری نسل کو قطع کر رہے ہیں تو جو سادات کی نسل کو قطع کرنے والا عقیدہ رکھے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا امام آئیں گے گھر بھی لے جانا ہے ناراض تو نہیں ہوگی اور امام کو کھانا بھی کھلانا ہے کیا ہمارا گھر اس لائق ہے بات میں نے ختم کر دیا اپنے کیولہ کو شاجی کو ٹیم دے رہا ہوں میرے بزرگوار ہیں میں ان سے معذرت کے ساتھ آخر جملہ انٹ کر رہا ہوں امام نے آنا ہے گھر بھی لے جانا ہے کھانا بھی کھلانا ہے کیا ہمارا گھر اس لائق ہے کیا ہمارا کھانا اس قابل ہے نہ گھر امام کے آنے کے لائق نہ کھانا اس کو کھلانے کے لائق تو یہ کیسی شیعت ہے تیرا کھانا اتنا بھی لائق نہیں ہے کہ تو امام کو کھلا سکے تو پھر نعرہ شیعت کا تب لگانا جب گھر امام کے بیٹھنے کے قابل ہو جائے اور کھانا امام کے کھانے کے قابل ہو جائے پہلے اپنی تطہیر کرو فتوے دینا بڑا آسان ہے میرے بھائیو فتوہ دینا کو آج کل لوگ چولیوں پہ ویٹھ کے جس کی بیوی بات نہیں مانتی ہے وہ بھی فتوے لیے پھرتا ہے جس کے گھر والی اسے دوسری مرتبہ سالن نہیں دیتی وہ بھی فتوے لے کے گھوم رہے ہے اور فتوہ بھی ایت اللہ سستانی پہ لگاتا ہے یہ کیوں گے دیا یہ کیوں لکھ دیا اے خبی سوٹ وہ عالم ہے وہ تجھ سے پوچھ کے لکھنے والا نہیں ہے اس کی نگاہ میں یا قرآن ہوتا ہے یا چودہ کا فرمان ہوتا ہے